موسلم لگ نون کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری پر بھرپور مواقف دینے کا فیصلہ اسمبلی عراقین کو شہباز شریف کی گرفتاری بارے تقاریر کی ہدایات اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بولے نیاب نون لیگ سے سیاسی انتقام نہ لے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے کوئی ادارہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جمہوری حق ہے کونس ٹیبل کے امیدواروں کی بھرتی میں گھڑ بڑ گھٹولا امتحانات لینے والے ٹیسٹنگ سرویس پر مبینہ کرپشن کے سنگین الزامات سی ٹی ایس کے عملے نے کونس ٹیبل کی بھرتی کے لیے پرچے پیسے لے کر حل کر آئے امیدوار کی بجائے غیر متعلقہ افراد کو امتحانات میں بٹھا دیا فی پرچہ پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک وصولی درجن و جاری امیدواروں اور سہولتکاروں کے خلاف مقدمات درج ایف آئی آر کی کاپی لاہور نیوز پر سیاسی دباؤ یا کچھ اور تبدیلی سرکار نے لینڈ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے قبضہ مافیا سے آرازی و آگوزار کرانے کے لیے لڈی اے کا آپریشن بند سینتیس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا ارمو روپے کی قیمتی آرازی کے بتیس مقامات پر ابھی تک مافیا کا قبضہ میانی صاحب اور میامیر کے بعد اب مارڈل ٹاؤن قبرستان میں قبضہ مافیا کا خاتمہ گرنڈ آپریشن کے دوران سولہ احیاتے گھر اور دو دکانے مصمار کر دی گئیں ڈیپٹی کمیشنر کا دورہ مصماری کی عمل کا جائزہ لیا مارڈل ٹاؤن قبرستان میں احاتے بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کوٹ نے اسسٹنٹ کمیشنر سے تائیس نومبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کی آرازی پر احیاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سنائے گی جسٹس علی اکبر قریشی کے مارڈل ٹاؤن اسلام کرس کے جنرل سیکرٹری آفیز عبد الرحمن کی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس سرکاری عمارتوں میں آتش زدگی کے واقعات کی انکوائری کا معاملہ انکوائری ٹربیونل محمد اختر بھنگو کو چیف سیکرٹری کی مبہم ریپورٹ موصول الڈی اے پلازا اوقاف بلڈنگ اور ملتان میٹرو بس ریکارڈ اور جانی و مالی نقصان کی تفصیلات غائب زمنی تفصیلات پر اہم کر کے خانہ پوری کی کوشش پی پی ایک سو اٹسٹ میں زمنی انتخاب کا دنگل تحریک انصاف نے ملک عصد علی خوکر کو میدان میں اتار دیا پارٹی کی جانت سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا اور پاکستان پر جھوٹوں کا ٹولہ مسلط ہے جس قوم نے عزت دی ہمارا لیڈر اسے کرپٹ کہہ کر گالی دیتا ہے وزیروں کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ان کے پاس کوئی ویگن نہیں صرف جھوٹ ہے ان پر باسر تریسر لگنی چاہیے مسلم لیگنون کے رہنم آرانہ مشروب کی پریس کانفرنس